پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ باطنی کیفیت اس کی جمالی ہے کیونکہ میں نے جیسے ارث کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بعض جلالی ہیں بعض جمالی ہیں تو یہ جمالی اس کی باطنی کیفیت ہے اور بڑا جیب و غریب نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے گوہے کہ گناہگار اور نافرمان اور باغی لوگوں کا انتقام لیا جاتا ہے اور اللہ کی شان تو وہ ہے کہ وَلَا يَخَافُ وَقْبَاحَ اس کو اپنے کسی قسم کے پیچھے کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ انتقام کسی سے لے لیا کسی کو تحسن ہے ملیہ میٹ کر دیا اور پھر اللہ کا پیچھا کرنے والا کوئی مائی کا لال ہو اللہ کو یہ بھی خوف نہیں ہوتا دنیا میں تو ہوتا ہے کہ اگر ایک نے انتقام لیا تو اس کو ڈر ہوتا وہ اس کی نسل میں مجھ سے نہ انتقام لیں لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی انتقام نہیں لے سکتا وہ خود منتقیم ہے خود وہ انتقام لیتا ہے بدلہ لیتا ہے اس کے جو ہے وہ عدد کبیر تین سو ساٹھ ہیں تری ہنڈر سکسٹی تین سو ساٹھ اور عدد مفرد اس کا جو ہے وہ تین ہے تین اس کا عدد مفرد ہے اور گوہ ہے کہ تین دن کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی احوال اجلال کے جو ظاہر ہو سکتے ہیں اس طریقے سے اگر اس کو پڑا جائے اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی دشمن سے انتقام لینا بدلہ لینا ہے اور خود لینے کی طاقت نہیں ہے اور اس کو وہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ اللہ میں آپ تو منتقیم ہیں اور آپ جب انتقام لیتے ہیں تو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا آپ کا تو آپ میری طرف سے انتقام لی لیجیے ظالم دشمن سے موزی ہے باز نہیں آتا اس کے لیے تین جمعے تک تین جمعے تک مسلسل اس کو کسرہ سے پڑنا ہے کوئی تعداد نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا منتقیم یا منتقیم یا منتقیم کا گرد رکھنا ہے تین جمعے گزریں گے انشاءاللہ جو اس سے پہلی اللہ تبارک و تعالی براہ راز سے انتقام لے دیں گے اور وہ دشمن ایسی کسی مصیبت آفت میں مبتلا ہوگا کہ جناب وہ اس کے پاس کوئی پسو پیش نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے پیچھا کر سکے دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ کوئی کام آپ کا ہو نہیں رہا یا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نیا کام شروع کر رکھا اور یہ کام ہو اور خوب ترقی پگڑے یہ کام اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے آدھی رات کے بعد آدھی رات کے بعد اپنے نام کے عدد نکال لے یا خود اس کے نام کے عدد جو ہے تین سو ساٹھ اتنی مرتبہ جو ہے اس نے اس کا ورد کرنا ہے اول آخی گیار مرد پدرو شیف اور اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرنی ہے فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کر دے انشاءاللہ اس سے پہلی اللہ تبارک وطالعہ اس کا کام پائے تکیمیل کو پہنچا دیں گے اور کوئی ایسا جو حاسی دشمن اور جو وہ عداوت کرنے والا اس میں آڑ نہیں بن سکتا اور آپ کا کام ہو جائے گا یہ خوبی ہے اور ایک خوب بھی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں دشمن ہلاک ہو جائے دشمن ہلاک ہو اور موزی دشمن ہے اور ایسا موزی ہے کہ وہ گویا کہ دین و ایمان کا بھی دشمن اور خود آپ کے جان و سامان کا بھی دشمن ہے اور باز نہیں آتا اور موزی دشمن جو ہوتا آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں بھی اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے ساپ ربچو کیونکہ یہ موزی ہیں اور ساپ ربچو کو جہاں دیکھو قتل کرو یہاں تک یہ حدیث میں فرمایا کہ نماز کی حالت میں تم کھڑے ہو اور سام بچھو دیکھ رو تو نماز کی حالت میں اس کی جیتہ اٹھا کے قتل کرو تمہیں نماز نہیں چھوٹے گی وہیں جان سے چھوڑی وہیں سے سٹارٹ کرو کیوں کہ یہ بچھو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نالین شریف کے اندر ایک مرد تو چھپکے بیٹھ گیا آپ نے جیسے نالین شریف پہنے رہے تو آپ کو کٹا اس میں آپ نے فورا پاؤں کھینچا فرمایا کہ یہ ظالم نبی اور غیر نبی کوئی نہیں پہچانتا ایسا بدبخت ہے تو اس لئے جو ہے وہ یہ موزی دشمن جب ہو جاتا ہے اس کی بھی ہلاکت جہاں وہ ظاہر اس کی اجازت ہو جاتی انہیں سے قرآن ہے حضرت خیزر علیہ السلام نے وہ جو بچہ قتل کیا کیونکہ وہ فیوچر میں جا کے وہ موزی بننے والا تھا وہ گوئے کہ نہ سی جان کا بلکہ ایمان کا موزی ماں باپ کا بھی ایمان لے اڑتا ہو ایسا باغی اللہ کا بنتا انہوں اس کو پہلے ہی ختل کر دیا تو میں اس لئے اس کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے سننے والے جو بڑے رحم دل ہو چڑی دل ہوتے ہیں تو کہت یار یہ ہلاکت کے وظیفہ بتایا جا رہے ہیں تو نہیں بھئی جس کو ہلاک کرنا اس کے لئے بتایا جا رہے ہیں اللہ نے بھی فیرون کو ہلاک کیا ہامان کو ہلاک کیا تو ہلاک ہونا اٹسلو کوئی خوف کی بات نہیں ہے لیکن ہلاک کیا کس کو جا رہا ہے یہ دیکھا جائے ظالم کو یا مظلوم کو تو ایسا کوئی ظالم موزی جو ہے وہ اگر ستاتا ہے تو بڑی زبردست تاثیر ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اور اللہ کے چند نام ملانے ہیں اور یہ یوں پڑھنا اور ایک ہزار دفعہ پڑھنا رات کو تنہائی میں بیٹھ کے ہلکا سہندیرہ کر کے ایک ہزار دفعہ جائے اس دشمن کا صور کر کے پڑھنا ہے اولا خیار میں دروشی پڑھ لیں اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیسی شروع کریں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس شخص کو حال آگ بربار کرتا یہ اس میں زبردست تاثیر ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی کام میں شروع کروں یا کسی سفر میں جاؤں تو کوئی حاصل دشمن مجھے نقصان نہ پہنچائے یا کوئی چوڑ ڈاکو جو ہے وہ کئی پیچھا کریں اور وہ میری جانی سامان کا دشمن بن جائے تو اس کو گئے کہ پری کاشن کے طور کے اوپر یہ منتقیموں کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ اگر پہلے سے آپ اس کا اتمام کر لیں گے تو آپ جو ہے ہر طرح جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ظالمانہ کاروائی سے بچ جائیں گے اس کے لیے ہے کہ اپنے نام کے عدد نکالیں یا اس کے نام کے عدد یا کم سے کم فورٹی ون ٹائم اکتالیس مرتبہ یا منتقیموں پڑھ کے اپنے بدن پر دم کریں اور دم کر کے چکچدائے بہن پھونکیں اور گھر سے نکل کے اپنے منزل پر پہنچ جائیں بس کوئی مائی کا لالا آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا کوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے آپ کی حفاظتی احسار کھڑے ہو جائے اور ایک تاثیر آنکھوں کے حوالے سے بہت زبردست ہے جس کی آنکھیں دکھنی آ جاتی ہیں اور آنکھیں دکھنی آتی ہیں آنکھوں میں کسی 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 کوئی تکلیف رہتی درد رہتا ہے تو اس کے لیے بڑی تاثیر ہے اس کے لیے یہ یا منتقی مجھے ہے وہ وقفے وقفے سے گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ ملتا رہے جب بھی یاد ہے پڑھ پڑھ کے آنکھوں پہ ملتا رہے انشاءاللہ آنکھوں کی وہ دکھن تکلیف رفع ہو جائے گی اور انشاءاللہ اندہ بھی نہیں ہوگی تو زبردست یہ تاثیر ہے کس سے انشاءاللہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے حضرت ہے تو جمالی کیفیت والا لیکن سخیل ہے بہت سخیل یہ ابھی اللہ نے بیلنس رکھا ادھر سقالت کا عالم انتقام لینے والا ادھر اس کی کیفیت جمالی رکھی پرنہ اگر جلالی بھی کیفیت رکھتے تو پڑھنے والے ہی جل کے راکھ ہو جاتا یہ اللہ کا یہ کمال ہے کہ اللہ اپنے ناموں میں یہ بڑا حالانکہ منتقیم کے در جلال نظر آ رہا ہے اللہ نے اس کی تحصیر کو جمالی کر دیا تاکہ یہ اعتدال رہے تاکہ پڑھنے والے بیچارے زاکر پڑھ تو پائیں پڑھنا تو زبانیں جل جائیں یہ اترا جیہ زبردستان اس میں جو کام کی باتیں ہیں ساری کام کی باتیں ہیں لیکن سخت یوں ہیں کہ کسی دشمن سے بدلہ لینا وہ تو جائز ہے لینا ہی چاہیے دشمن سے بدلہ لیکن بدلہ خود نہ لیں اللہ کے ذریعے لیں اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارے دشمن سے بدلہ لیں اور اللہ جہاں تک مناسب سمجھیں گے وہاں تک بدلہ لیں گے تو انصاف ہو جائے گا تو یہ بات تو پکی رہی اور پھر یہ کہ رکیوے کام بنانا اس کا بھی آپ نے طریقہ بتا دیا اور پھر یہ جو ہلاکت والی بات ہے یہ ہے تو مشکل لیکن جائز ہے کسی حد تک تو یہ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جائز ہے یا نا جائز ہے ٹھیک ہے یہ یا مشورہ کر لیں آپ سے مشورہ کر لیں بتا دیں حالات کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو اس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں یہ کیے جا سکتے ہیں لیکن کام کی بات ہے بہت زبردست ہے بہت خوب بہت شکریہ الحمدللہ